اے ایم یو یعنی علیگر مسلم یونیورسٹی ایک دفعہ پھر سرخیوں کے دائرے میں ہے چونکہ اے ایم یو میں زیر تعلیم بارہ سو کشمیری طلبہ و طالبات نے اے ایم یو کو چھوڑنے کی دھمکی دی ہے تو وہی اس معاملے پر آل انڈیا مسلم پرسن لابورٹ کے رکن ایڈوکیٹ زفریاب جلانی کے نے کہا ہے کہ دراصل بی جی پی اے ایم یو کے چھوٹے موٹے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ جو طلبہ خاتی ہیں ان پر کاروائی یورورسٹی انتظامیہ کر رہی ہے لہٰذا اس معاملے کو اے ایم یو کے انتظامی امور کے ذمہ داران پر ہی چھوڑ دینا چاہیے دستور ہن کے مطابق ان پر کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس عمر میں لڑکے کو جذباتی ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے نعرہ لگانے سے کوئی ملک مخالف نہیں ہوتا ایک بی جی پی والوں کے سوچ ہے کہ وہ اردگیو المسلم یورسٹی کو چھوٹی سی بات کو بھی بہت بہا کے بتاتے ہیں اور اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہ ان کے بیشکلی اس کے خلاف ہے یورسٹی کے وہ اس کے کرکٹر کے خلاف ہے وہ ایک ایج ہوتی ہے اس ایج میں لوگ جرزبادی بھی ہوتے ہیں اور فری بھی ہوتے ہیں اگر کوئی وہاں پر لیپس ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس کو اس چونٹ کی غلطی کی طور پر دیکھا جائے گا جو یورسٹی دیکھ رہی ہے جو یورسٹی ایڈمیسٹریشن اور وہاں کے وائس چانسل اور پرکٹر وہ اس کو اسی انگل سے دیکھ رہے ہیں لہذا اس کو انہی پر چھوڑ دینا چاہیے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے لڑکو کا ماملہ لڑکو گی طرح سے وہ نپٹے ہی ہے اور اس کو جو بھارت کا سممیدان ہے اور جو قانون ہے اس کے لحاظ سے اسے دیکھیں گے یہ ناؤن کو ایک دم سے انٹی نیشن سب کو مان لے گے اب اگر بارہ سو لڑکو نے کچھ کہا ہے پھر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سب انٹی نیشن ہو گئے اور نہ ہر لوڑکو کوئی بنیاد پر خالی نماز جنازہ پڑھنے پر انٹی نیشن مان لے گا موسیقی